زندگی میں سٹیجز ہوتے ہیں کبھی ایسا سٹیج ایک آتا ہے جب ریسپانسویلٹی بڑھ جاتی ہے اب جیسے مثال کے طور پر بیوی بچے اور جب وہ سب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے تو ایک انسان کے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں جب فری ٹائم بہت ہوتا ہے اب یہ فری ٹائم کو یوز کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم بزی ہو جائیں ہم مجھول ہو جائے اس سے پہلے ہم اپنے فری ٹائم کو یوز کریں یہ فری ٹائم کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے لیے گنیمت سمجھیں ہم اسے استعمال کر لیں اس سے پہلے کہ ہم بزی ہو جائیں مطلب ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یوز اویلیبل ریسورسز جو ذریعے اللہ تعالی نے آپ کے پاس مہیا کیے ہیں اسے استعمال کرو اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے تو جیسے مثال کے طور پر کیا ہے آپ کے پاس بولیے کیا ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہے اسے صحیح انویسمنٹ کرو حلال طریقے سے تاکہ کل کے لئے آپ کے لئے بہتر ہو آف کارس بہت اہم انویسمنٹ ہے آخرت کے لئے انویسمنٹ اسی طرح کیا آپ کے پاس فری ٹائم ہے اس ٹائم کو انویس کریے اپنے آپ کو اپگریڈ کریے کیا آپ کے پاس آج انرجی ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی فسلیٹی ہے کیا آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے پاس پیٹرو ڈالرز ہے اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے آئل ہے اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے یوز کرو اسے یوز کرو اس سے پہلے کہ وہ چیز چلی جائے تو میرے برادرز ان سیسٹرز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جائزہ لے میں پاس ہے کیا کیا ہے میں پاس تو اسے پتا چلے گا کہ تمہیں پاس تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے اب وہ چیز کو وہ یوز کرے گا اس سے پہلے کہ وہ چیز چلی جائے تو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ کیا آویلیبل ڈیسورسز ہے جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں ہم وہ سب کو یوز کریں اس سے پہلے کے وہ چیز ہمارے پاس سے چلی جائے